بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مرسل بنی قنون کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا پھر سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو خان صاحب پھر خود ہی کوئی دوسرا آپشن استعمال کر لیں گے وہ دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے لیکن تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جیڑے کار پیڑ پیڑے وہ بار بھی پیڑے یعنی پرائی میرسٹر چین گئے تھے کہ شاید چین کے ساتھ کوئی معاملات اچھے ان کے بن جائے اور پھر سے کوئی تعلقات ری سٹور ہو جائے لیکن معاملہ فوٹو سیشن تک جو ہے وہ محدود رہا حکومت کے ساتھ چین نے کوئی معاملات اگر تیہ پائے بھی ہے تو وہ بزنس کے معاملات ہیں وہ دیگر معاملات ہیں لیکن جو باقی کے معاملات ہیں وہ جو مورل سپورٹ چاہیے خاص آپ کو حکومت میں رہنے کے لیے وہ چین سے بھی نہیں ملی امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے ہی اچھے نہیں ہے چین سے بھی لال جھنڈی دکھا دیا چین نے بھی وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں ہے کہ پاکستان کو پاکستان کو کہا خاص آپ کو سپورٹ کریں گے تو چین کا جو ابھی تک رجحان ہے وہ خاص آپ کے حوالے سے کوئی زیادہ بہتر نظر نہیں آیا اس کی کئی وجوہات ہیں خاص اب جب حکومت میں آئی تھی تو آتے ہیں انہوں نے ان کے بدورہ نے اور خود انہوں نے چین کے ساتھ پروجیکٹس کے اوپر خاصی خاصی اعتراضات کیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن اور پھر ہمارے ایک دوست کو بھی جو جن کو لگایا گیا تھا سی پیک کا سربراہ ان کو جب لگایا گیا تو اس کے بعد تو پھر رئی سے ایک اثر پوری ہوگی نا کہ یعنی بریک تھے پیر رکھتا اگلیا نے تو سی پیک کے اوپر یعنی بریک پہ آنے کی وجہ سے اور پھر بعد میں حکومت کی بہت زیادہ کریٹسزم کی وجہ سے سی پیک کا معاملہ اس قدر متنازہ ہو چکا ہے کہ چین اب اس کے اوپر پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ بات نہیں کرتا وہ اس یعنی اس پروجیکٹ کو تو آگے بڑھانا چاہتا ہے لیکن وہ کھل کر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے میں پہلی بتا چکا ہوں کہ اندھر سے جھنڈی ہے تو اب وہ کہتے ہیں نا نا امریکہ دے رہے نا چین دے رہے تیفر مناسب کی کرنگے اور ادھر آہ پردھو پڑ گیا ادھر معاملہ یہ کہ ادھر سیبنشمنٹ کے ساتھ بھی وہ ان کی بہت زیادہ اچھی نہیں بڑھنی وہ حوالے تو دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں سب ٹھیک ہے اور مسئلہ کچھ نہیں ہے اور اپوزشن تیار ہوگی ان کے خلاف تحریکی عدویت امال لانے کے لیے دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ عوامی یہ رابطہ مہم چلائیں گے انہوں نے آہ خیبر پختونہ کے الیکشن میں شکست سے کچھ سبق سیکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں آہ اگر انہیں کامیاب بھی ملتی ہے تو پھر وہ اب سیاست میں ان کا کامبیک ہو جائے گا تو انہوں نے آہ اس کے اوپر اب خود نکلنے کا فیصلہ کیا ہے میدان عمل میں یعنی بڑی دیر کی مہربا آتے آتے اب خواہ صاحب بھی آہ اپوزشن کی طرح جلسے جلوس کریں گے اور جلسے کر کے عوام کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے ویسے تو کیا یہ اچھا ہوتا خواہ صاحب لاہور ملتی پاکستان پر ایک بڑا سا جلسہ پھر کرتے جیسا انہوں نے دوہ دار تیرہ کے دوہ دار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کیے تھے تو ان کی کمز کمبو اور دوہ دار تیرہ میں بھی انہوں نے اچھے حاصل جلسے کیے تھے تو دوہ دار تیرہ اور دوہ دارہ دوہ دارہ کے جلسوں کی بہار واپس لانے کے لیے خاص اب جو ہے وہ دوبارہ سے میدان عمل میں آ رہے ہیں تو خبریں بڑی بڑی ہیں خبر ایک اور بھی بڑی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور عمر امین گنڈاپور کی ڈسکوالیفکیشن کے بعد جو علی امین گنڈاپور ہے جو ان کے مرکزی کردار ہے جنہوں نے خیابی مخترہ کی الیکشن کمپینر بہت وائلیشنز کی ان کی بہت ساری ویڈیوز مندر ایام پر رہیں ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے یہ توکہ کی جاری تھی کہ ان پر بھی پبندی لگے گی لیکن ان پر کوئی پبندی تو نہیں لگی لیکن انہیں آہ الیکشن کمپینر میں اشتاء لینے سے آہ روک دیا گیا ہے یا منع کر دیا گیا ہے تو علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پبندی سے بال وال بچ گیا جبکہ ان کی جگہ پہ آہ ان کے بھائی عمر امین گنڈاپور وہ قربانی کا مقرہ بنے اور ان کی قربانی جو ہے وہ لے لی گئی ہے لیکن سب سے اہم خبر ایک اور ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی آہ مرکزی کمیٹی کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلے جس میں یہ توقع کی جاری ہے کہ آہ پوزشن یا مسلم لیگ نون مل کر پیپل پارٹی کے ساتھ تحریکی عدم اعتماد لائے گی اس کے حوالے سے کہنے والے یہ کہتے ہے کہ یہ خاصا رسکی کام ہے اس لیے کہ پیپل پارٹی جو ہے اس پر اعتبار کا موسم جو ہے ایک پر پہلے بھی اعتبار کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جرائے یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اعتبار کیا گیا تھا اب بھی ان پر اعتبار کرے تو کیسے کرے سینٹ کا الیکشن سب کے سامنے ہے سینٹ میں تو پوزشن کی اکثریت ہے اور آہ قومی سملی میں تو اکثریت ثابت کرنے کے لیے انہیں آہ حکومت کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے پڑے گا تو آج ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آہ حکومت کے لوگ یعنی مسلمی کاف کے لوگ آہ وہ بھی ملے ہیں آہ مسلمی قنون کے لوگوں سے ایم کے وفات پورے ملک کے دورے کر رہے ہیں وہ بھی مسلمی قنون سے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اس سے پہلے مولانا فضل الرحبان سے ملاقات کی تو اوورال لگتا ہی ہوئے کہ آہ سیاسی میدان سچ چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پلیٹیکل منورنگ کر رہی ہیں اور میدانے عمل میں نکل آئی ہیں اور اب باہر نکل کے وہ آہ اپنی اپنی کمپین کر رہی ہیں اور اپنی بھی حقومت عملی تحق کر رہی ہیں تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آئینی اور قانونی آپشن کے استعمال کی حق میں ہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ طریقے ادمیت بار لائی جائے چونکہ پیوت پارٹی انہیں کنونس کر چکی ہے اور دوسرے جو آہ لوگ ہیں یعنی ان کی جماعت کے بہت سے لوگ وہ پیوت پارٹی کے حوالے سے تھوڑے ریلیکٹنٹ ہیں تو فیصلہ مولانا فضل الرمان کے پاس ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جانگیرد ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا بڑا ہم رول ہے چھے ایم این ایس ان کے بھی ساتھ بھی ہے ان سے بھی پیپل پارٹی بات کر سکتی ہے اور پیپل پارٹی کے لوگ آہ چودری پروید علیہ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں یعنی آسف علی درداری سے پروید علیہ کی ملاقات ہے تو آہ آسف علی درداری جنہوں نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی دی کہ وہ حکومت کے اتحادی آہ لوگوں سے ملاقاتے کریں گے اور ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے جبکہ مسلمین قنون بائیس ایم این ایس کو پہلے ہی ساتھ ملائے جانے کا دعویٰ کر چکی ہے تو جاگیرد ان سے محمود احمد جو ساوک گورنر پنجاب اور پیپل پارٹی کے رہنمائے وہ پہلے رابطے میں ان کی اپس پرزیزداری بھی ہے اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تقریباً تیار بیٹھے ہیں حکومت کے خلاف طریقے عدم اعتماد کے لیے لیکن خاص اب بڑے کانفرڈنٹ ہے وہ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے بھی آہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے ان کے پاس کانفر سے آپشن ہے اس پر بات کریں گے لیکن ظلفی بخاری ایک ہوا کرتے تھے مشیر سابق مشیر خاص اب کے وہ بیدان میں آئے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر آہ یعنی حکومت کے اندر جو اختلافات ہیں ان کے حوالے سے چلنے والی حبروں کی توسیق کی ہے ظلفی بخاری جنہیں خاص اب نے ایک سکینڈلائز ہونے کی ویسی یعنی ایک سکینڈل میں ان کا نام آ گیا تھا تو سکینڈلائز ہو گئے تھے ان کی ویسی انہیں مشیر داخلہ کی عدے سے ہٹانا پڑا اس سے پہلے بھی کئی بار ان کا نام بہت سے معاملات میں آئے لیکن ان کو مشیر ان کو اپنا ایڈوائزر رکھا لیکن بعد میں پھر کچھ ایسا یعنی وہ ٹورزم کو دیکھ رہے تھے اور باقی چیزوں کو دیکھ رہے تھے لیکن پنڈی کا ایک رنگ روڈ کا سکینڈل آیا جس کے بعد ان کی نوکری چلی گئی اب شہدار اکبر کی چھٹی ہوئی تو انہوں نے کہا شہدار اکبر جو ہے وہ تو ایک محض علاقار تھے اصل میں تو ان لوگ کی چھٹی ہونی چاہیے جو یہ خاص اب کو بتاتے تھے کہ شہدار اکبر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور شہدار اکبر جو ہے وہ اپوزشن کو اندر کرا دیں گے اور احتساب کی جو آہ نیا ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے تو باقی لوگوں پہ تو خاص اب نے ایکشن لینے میں دیر نہیں لگائی لیکن آہ شہدار اکبر کوش احتساب کے عمل میں ناکامی پر ہٹا دیا گیا تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے کہ ٹیم اچھی نہیں تھی وہ اچھے قانون دان نہیں ہے لوگوں سے تو اقوات ہیں کہ پیسہ لوٹا واپس نہیں لاسکتے تو احتساب اکبر سے یعنی احتساب اکبر سے جتنی توقعات تھی ان کا پورا نہ ہونا اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ خاص اب کو روزانہ آکے بتاتے ہیں کہ خاص اب بڑا زبردست کام ہو رہے ہیں اسی بس آہ لٹکا دینا نواز شیفر پھر لینا شباز شیفر تو بچی نہیں سکتے یہ جو رپورٹیں خاص اب کو لوگ دیا کرتے تھے وہ ابھی تک خاص اب کے اردگل موجود ہے اور ان کی ویسے خاص اب کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور یہ پٹی اتنی شدید بندی ہوئی ہے کہ خاص صاحب چین دورہ چین سے واپسی کے بعد آہ وہ اپنے الیکشن کمپیر میں نکل کھڑے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کرتے اور اپنی آہ تھوڑی سی آہ چیزوں کو بہتر کرتے اور خوشامدی درباری کو ہٹاتے اور گراؤنڈ ریلیٹی تو جا کے اپنی چیزوں کو دیکھتے انہوں نے آہ الیکشن کمپیر میں جانا بہتر سمجھا ہے اور ان کو بڑا ساچڑا الیکشن کمیشن نے آہ ان کو علی مین گھنڈا پور کو روک دیا ہے تو خاص اب خود کہہ رہا جی میں نکلوں گا میدان میں اور میں سنبھالوں گا اور میں سارے کام کروں گا تو سیاسی رابطوں میں بھی تیزی آ چکی ہے اور آہ پیبل پارٹی مل رہی ہے ایم کیم مل رہی ہے آہ ایم کیم اپنے اپوزشن کے لوگوں سے مل رہی ہے پیبل پارٹی اپنی اپوزشن کی یعنی حکومت کے لوگوں سے مل رہی ہے تو یہ بڑی ہم ملاقاتیں ہو رہی ہے جس میں آسول زداری جو ہے وہ آجی شاہیہ بھی ان کو احزاز میں ہے تو اور دیگر سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے تو وہ حکومت کو یعنی حکومت کے اہم اتحادی کو اگر توڑنے میں کامیاب ہو گئے اگر لیکن سوال وہی ہے کہ یہ سب کیوں ٹوٹیں گے کیا حکومت کے اتحادی اور وہ جو بائیس ارحقین اسمبلی مسلمی نون کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یہ سب لوگ ٹوٹیں گے اس وجہ سے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہے کہ حکومت انپاپلر ہو گئی ہے خاص آپ کی وہ اب اس طرح فوٹنگ مضبوط نہیں ہے پاؤں مضبوط نہیں ہے اور اسیبلشمنٹ بھی انہیں تقریباً ٹاٹا بائی بائی کہہ چکی ہے خاص اب لاکھ تصویریں بنوائیں میٹنگوں میں بلائیں لیکن جو اصل حالات ہیں جو واقفان حال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں گرل نہیں رہی تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اب خاص آپ کیا آپشن استعمال کر سکتے ہیں تحریکی اعتماد میں واپس آتے ہیں تحریکی اعتماد اگر ہوتی ہے سپیکر کے خلاف تو کیا ہوگا سپیکر کے خلاف تحریکی اعتماد کامیاب ہوئی تو پھر خاص آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ اسمبلیہ توڑ کر نئے الیکشن میں چلے ہیں تو کیا خاص آپ اسمبلیہ توڑنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو فیلال تو ان کا کوئی ایسا ارادہ نظر نہیں آتا تو کیا پھر آپوزشن کو سیدھا خاص آپ کے خلاف تحریکی اعتماد پیش نہیں کرنی چاہیے اگر خاص آپ کے خلاف تحریکی اعتماد پیش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ کانی مگ گئی یعنی آہ آہ نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی مسائل اچھی سی ہے مجھے بھی فیلال یاد نہیں آرہی لیکن آہ میں آپ کوئی مسائل بتاؤں گا کہ آہ وہ کہتے ہیں نا وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی ساری چیز یعنی وہ معاملہ مدہ ہی ختم ہو جائے گا اصل تو جگڑا یہ ہے کہ خان صاحب پرائم منسٹر ہے ان کے حکومت ہے تو حکومت دونوں صورتوں میں اگر خان صاحب کے خلاف تحریکی اعتماد آتی ہے یا علی مین یا اسد کیسے کے خلاف تحریکی اعتماد آتی ہے دونوں صورتوں میں ناکامی پر حکومت کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا تیسرا کام یہ ہے لانگ مارچ ایک پیپل پارٹی کا اور ایک مسلم نون کا یا پی ڈی ایم کا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ اس لیے ملائے ہیں کہ ان کو ستائیت فرمی کو ایک لانگ مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف تو کتنی مائٹ ہے کتنی پاور ہے پیپل پارٹی کے پاس وہ سب کو معلوم ہے جب تک اپوشن کی باقی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو پیپل پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک تماشا بن جائے گا اسی بات کے اسی خدشے کے پیشے نظر پیپل پارٹی نے منورنگ کی ہے اور باقی جو اپوشن کی جماعتیں ان کو ساتھ ملا لیا ہے اور مسلم نون جو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی وہ بھی ساتھ مل گئی ہے کہ ٹھیک ہے پرانی باتوں کو سائیڈ پر رکھے وہ جو نوٹس موٹس کی باتیں ہوتی تھی کہ بلاوال بٹوں کو سے پوچھا گیا تھا کہ کیوں پیپل پارٹی کے رہنما یوسف اگلانی کو کامیاب کرانے کے لیے حکومتی پارٹی کے سینیٹر کو ساتھ ملایا گیا اور پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس پر پی ڈی ایم نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا تو بیپل پارٹی نے کہا تھا کہ یہ شوکاز نوٹس واپس لے ان کی جرت کیسے شوکاز نوٹس دینے کی اور انہیں پی ڈی ایم سے لیدگی اختیار کر لی تھی اور یہ کہاں گیا تھا کہ مافی مانگیں تو نہ کسی نے مافی مانگی نہ کسی نے وہ نوٹس کے اوپر بات کی اب کٹی ہو گئی ہے ساری جماعتیں اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس موقع پر اپوزشن نے کچھ نہ کیا اور خان صاحب یعنی اپوزشن نظر نہ ہی کچھ کرتے ہوئے حکومت تو ویسے نظر آ رہی ہے کہ وہ کافی یعنی جہاز ڈوب رہا ہے اب کیسے ڈوبے گا کس طریقے سے ڈوبے گا ملا خود کشتی کو ڈبوئیں گے یا پھر وہ جو پیچھے بیٹے ہیں وہ سوچیں گے کچھ لیکن اپوزشن اس کریڈٹ کو کسی اور کو کیوں دے تو اپوزشن مہدار میں آ گئی ہے اب انہوں نے ایک تو پولیٹیکل کمپین کرنی اپنی ہے اگلی الیکشن کی پولیٹیکل کمپین اس لیے ساری جماعتیں مارکٹ میں نظر آ رہی ہیں تو وہ بھی اپنا اپنی پولیٹیکل کمپین کر رہی ہیں اور دوسری طرف پر یہ بھی یعنی تحریک اعتماد لائی جائے گی یا نہیں لائیں گے یا جو بھی ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ہوں گی اب خان صاحب کے دورہ چین کے اوپر جو کچھ بھی ہو چکا وہ تو وہ قصہ پارینہ ہو گیا دورہ چین پر جو کچھ ہماری بیزتی ہوئی ہے اس کی کہانیاں آہستہ تک کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ خان صاحب نے اپنے وزیر مواصلات کو ساتھ لے کر وہ نہیں لے کر گئے کیونکہ ملتان سکر موٹر میں منصوبے کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات تھے اور چین یعنی چینی حقام سے شکایت بھی اس کی ہوئی کہ ان میں کرپشن رپشن ہوئی ہے تو اس لیے سی پیک کے اوپر بھی جب حکومت نے بہت سے الزام لگایا تو سی پیک بھی تباہ برباد ہوا تھا تو دورہ چین کے حوالے سے بھی وہ کرپشن کی کہانیاں کئی دائیں بائیں ہوتی رہی ہیں اور اس لیے یہ کیونکہ کر جاتے مراد صاحب تو ان سے پوچھا جاتا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ سارے پیجک تو آپ کی ذریعہ نگزانی بن رہتی اور میرگر پر کرپشن کی کہانیاں جو آ رہی ہیں اور جن کی چینی حقام کو بھی شکایت مل چکی ہے تو اس پر بھی بات ہو نہیں تھی تو یہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے کافی سجیدہ معاملات ہیں پہلے چین پر الزام لگایا گیا کہ وہ کرپشن ان کے لوگوں نے کی ہے اب چین کو اس بات کی طلاع ہے کہ جو پاکستان کو پیسے وہ دے رہے تھے ان میں بھی کرپشن ہوئی ہے تو یہ بھی چین کا دورہ یا ایسے نقبال نے اس پر بات کیا ان کی ڈیٹیل اس کے اوپر پریس کانفرنس یعنی ٹویٹ ویڈیو نے کیا کہ ساری کہانی کیا چل رہی ہے تو آخری لبے لباب یہ کہ یہ تو ہوتا ہے کہ حکومت کے دن گرنے جا چکے ہیں اب جانے کا طریقہ کار جو ہے وہ گلے میں پھسا ہوا ہے کہ حکومت جائے گی کیسے کیا وہ جن کے اوپر تکیہ تھا وہ ان کو گھر بھیجیں گے وہ تو ظاہر ہے اب وہ یہ جو ایک سینیریو بن رہا ہے کہ یہ مارچ میں ساری سائلسی ماتیں اسلامباد میں جمع ہو جائیں گی اس لیے مارچ میں خیبر پکتنہ کے اندر ہونے والا بلدیاتی الیکشن وہ بھی پاسپون کرا دیا گیا وہ آگے بڑا دیا گیا خاص ہم جلسے جنوس کر رہے ہوں گے لیکن جلسے جنوسوں سے چونکہ حکومت میں ہے وہ چاہتا ہے یہ کہ اس سے پہلے کہ کوئی ان کا پایا تک کیش دے تو اپنی جو عوام کے اندر فوٹنگ ہے وہ مضبوط کریں اور جا کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں اس لیے وہ عامی رابطہ مہم کے اوپر نکل رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں خیبر پکتنہ کا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ابھی بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے اس سے پہلے ہی جب یہ جلگار ہوگی اسلامباد کے اندر اور اس جلگار سے پہلے یا اس جلگار کے دوران یہ جو طریقے میں اتواد والا کھیل شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر لگتا نہیں کہ حکومت اس سوار کو سہے پائے گی اگر خاص آپ نے یہ وقت نکال لیا اور اس کو سہے گئے تو پھر بڑی بات ہے لیکن جن کے اوپر تکیہ تھا جو پشاور گئے ہوئے ہیں ان سے تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ادھر سے قرم اجنسی اور باقی جگہوں سے دہشت گر حملے کر رہے ہیں بھی کر لی افغان بورڈر سے پاکستان کے اندر فائرنگ کی گئی ہے اور پاکستان نے اس کے اوپر افغان حکومت سے احتجاج بھی کی ہے پانچ جوان پاکستان کے شہید ہوئے ہیں یعنی حد ہو گئی جن کے لیے ہم مرتے رہے وہ رہے وضوع کرتے تو افغان استان کے لیے ہم نے کیا کچھ ان کیا تالبان آہ کو تو اس بات کا احسان مند ہونا چاہیے کہ پاکستان ابھی دنیا کے سامنے ان کا کیس لڑ رہا ہے لیکن وہ طریقے تالبان جو ہے وہ پاکستان کے وہ کھیڑے پڑی ہوئی ہے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ ان کا نیٹورک تالبان کے ساتھ یعنی افغانستان کے اندر ہے اب تالبان اس گرنٹی دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ملک کے اندر سے کچھ نہیں ہوگا ایسا آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا لیکن ہوا ہے تو اس اٹیک کے بعد پھر ظہر ہے کہ جن لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا وہ تو ان کا تو اسی کے اوپر دھیان ہوگا یا دھیان ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تو وہ اپنی جگہ انگیج ہے تو پھر مارچ کے اندر شاید وہ مطلوبہ سہولت جو ہے مجسر نہ ہو تو دیکھتے ہیں کہ اپوشن کیا فیصلہ کرتی ہے اس فیصلے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ اپوشن کا لائن اف ایکشن کیا ہے اب تک کے لیے اتنے اپنا گردن واقعے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا